بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈٹ ہماری آج کی وڈیو ہے بی ای ایم ایس پہمیز بیچلر آف ہیسٹر میڈیسن اینڈ سرجری اور آج کی وڈیو میں ڈیسٹر رہیں گے بی ای ایم ایس کیا ہے اور اس کے بعد بیچلر آف ہیسٹر میڈیسن اینڈ سرجری کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس ڈیگری کا دورانیا کتنا ہے کتنے سال کے ڈیگری ہے اور اس ڈیگری کا میرٹ کیا ہوتا ہے فی پیکجز کیا ہیں اور نیکس جو ہم ڈسکس کریں گے بیچلر آف ہیسٹر میڈیسن اینڈ سرجری کا ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا آجاتا ہے میں اس وہ کون کون سا ایریا ہے جس میں آپ کو جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد سیکل لاسٹ نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ بیچلر آف ہیسٹر اینڈ میڈیسن سرجری کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہو سکتا ہے سٹارٹ میں کتنا ہو سکتا ہے اور ایک تجربے کے بعد کتنا ہو سکتا ہے اور لاسٹ نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے بیچلر آف ہیسٹر اینڈ میڈیسن سرجری کروانے والی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹریز کون کون سی ہیں تو اگر ہم بات کریں بی ای ایم ایس مطلب بیچلر آف ہیسٹر میڈیسن اینڈ سرجری جسے ہم مشرقی ایم بی بی ایس بھی کہتے ہیں اور اس ڈگری کا سیکنڈ نام ہے بی ایو ایم ایس میز بیچلر آف جنانی میڈیسن اینڈ سرجری تو ڈی ایس ٹوڈنٹس یہ پاکستان کی ایک مشرقی لائک ایس آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو سیم اسی کے مد مقابل ایک مشرقی ڈگری جانسی ہے وہ یہ بی ای ایم ایس ہے بیچلر آف ہیسٹر میڈیسن سرجری اپروکسیمٹلی وہی سبجیکٹس ہوتے ہیں تک کہ ایم بی بی ایس کی نسب زیادہ سبجیکٹس ہیں جانسے بیچلر آف ہیسٹر آف ہیسٹر میڈیسن سرجری میں پڑھائے جاتے ہیں اور اس کا اگر ہم الیجیبیلٹی کرائیٹیری کے دیو سٹوڈنٹس بات کریں سیم جسی طرح آپ کو ایم بی پی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایک انٹری ٹیسٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے میٹرک کے انٹرمیڈیڈ کے نمبر آکانٹ ہوتے ہیں سیم اسی طرح اسی کا بھی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میٹرک آپ نے سائنس سے کی ہو اس کے بعد آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہو یا آپ کا ای لیول یا اس کے ایکول سٹڈی ہو جو بائیالوجی کے ریلیٹیڈ ہو تو دن آپ کا ایڈمیشن بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری میں ہو سکتا ہے اب اس میں مین کافش حافظ محمد سعید کی ہے جو حکمت میں بہت بڑا جن کا ایک نام تھا اور اگر ہم اس کے دورانیہ کی بات کریں تو ڈیوئر سٹوڈنٹس جس طرح ایم بی پی ایس کا دورانیہ ہے پانچ سال اسی طرح سیم بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری کا دورانیہ بھی پانچ سال ہے اور جس طرح آپ کو ایم بی پی ایس کرنے کے بعد ہاؤس چوب کرتے ہیں پیڈ سیم اسی طرح بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری جانسی ہے اس کا بے مطلب کہ آپ کو ہاؤس چوب کا پیڈ ملتا ہے جس طرح اس میں آپ ایم بی پی ایس کر کے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح بی ای ایم ایس میز بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری ایک ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا اور اگر ہم بات کریں یہ سٹورنٹس اس ڈگری کے میرٹ کی تو جس طرح ایم بی بی ایس کا میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سیم اسی طرح اس ڈگری کا میرٹ بھی ٹھیک ٹاک زیادہ ہوتا ہے آپ کے منیمم ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلاس نمبر ہوں تو آپ کا بیچلر آف ایسٹرن اینڈ میڈیسن سرجری میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور اگر اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو ڈی ایسٹرنس منیمم فائیب لیک میں آپ یہ ڈگری پانچ سالہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں فائیب لیک سے لے کر سیون لیک تک یہ گورنمنٹ سیکٹر ہے اگر کوئی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری اس کو آفر کرواری ہوگی تو ایکسپینس اس کی نسبت ڈبلٹ ٹربل ہو جائے گا اگر اب ہم بات کریں کہ بیچلر آف ایسٹرن اینڈ میڈیسن سرجری کر لینے کے بعد ایمپلائمنٹ ایریا کون کون سا آ جاتا ہے جس میں جابز آفر ہوتی ہیں تو ڈی ایسٹرنس بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سرجری کر لینے کے بعد ہربل فارمسیوٹیکل انڈرسٹیز میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد یونانی میڈیکل کالجز میں جابز آفر ہوتی ہیں ریسرچ لیبارٹریز میں جابز آفر ہوتی ہیں آپ ایک پرائیوٹی کلینکس پہ کام کر سکتے ہیں اپنا ایک پرائیوٹی کلینکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہربل میڈیکل سٹور ٹھیک ہے نا اس میں جابز آفر ہوتی ہیں اپنا بھی کوئی سٹور بنا سکتے ہیں پرائیوٹ ہاسپٹلز میں جابز آفر ہوتی ہیں میڈیکل ٹرانسکرپشنز میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز میں جابز آفر ہوتی ہیں الیکٹرونک اینڈ پرنٹ میڈیا میں جابز آفر ہوتی ہیں اور مختلف یونیورسٹریز کے اندر آپ بھی انگا لیکچرر اپنی خدمات سرانجام دے سکتے ہیں مزید اس میں آگے بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بی ای ایم ایس کر لینے کے بعد بھی فردن آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ہیں اب پاتھ آجاتی ہے سیلری پیکجز کی تو ڈیو سٹونٹ جو فریش کینی ڈیٹ آپ میڈیکل کے فیلڈ میں چلے جائیں آپ انجیننگ کے کامپیوٹر سوفٹر انجیننگ میں چلے جائیں آپ کی سکل کا ہونا ضروری ہے جو کچھ آپ نے پڑھا آپ کو پروپر ان چیزوں کے بارے میں علم ہو حتیٰ کہ بیچر آفیسٹن میڈیسن سرجری میں ایم بی بیس کی نسبت بھی ساوقت کتابیں کریڈٹ آرز زیادہ پڑھائے جاتے ہیں تو اگر بات کریں فریش کینی ڈیو سٹونٹ تھائٹی تھاؤزن سے لے کے ففٹی تھاؤزن تک پر منت ارنی کر سکتا ہے لیکن ایک تجربے کے بعد وہ سٹوڈنس ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک ارنی کر سکتا ہے یہ تو ایک جنرل سے آپ کو بتایا ہے باقی دیو سٹونٹ سے یہ ٹوٹلی ایمپلائیمنٹ ایریا آپ کے پاس ہے اب سیلری آپ کے بیسک پیس کیل پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کا سکیل سکسٹین ہے سیونٹین ہے اس سے اپ ہے یا ڈون ہے ہر فیلڈ کا جہاں سے سکیل ہے اس سکیل کی سیلری دوسرے فیلڈ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر میں منیمم بات کروں ڈیو سٹونٹ آپ فارٹی تھاؤزن اور میکسیمم بات کروں ون لیک پلس بھی آپ گرمنٹ سیکٹر سے ارننگ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے بیچر آفیسٹن انیمیڈسن سرجری کی ڈگری آفر کروا رہے ہیں ڈیو سٹونٹس میں ہم درد یونیورسٹی اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جناہ یونیورسٹی فار وومن کرشی یونیورسٹی شہید بینزی رپوٹو دیوان یونیورسٹی نیشنل انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ سائنس اس کے بعد زیاؤدین میڈیکل یونیورسٹی اور دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر حمایتی اسلام تیبیہ کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی اف بلوچستان یونیورسٹی اف پونچ راولہ کورٹ کرشی یونیورسٹی لاہور اور اس کے بعد گورنمنٹ کاللی یونیورسٹی فیصلہ باد یہ وہ چند ادارے ہیں جو ان سے بیچر آفیسٹن انیمیڈسن سرجری کی ڈگری آفر کروا رہے ہیں ڈیو سٹونٹس میں بہت کم تعداد جو ان سے بیچر آفیسٹن انیمیڈسن سرجری کی ڈگری آفر کروا رہے ہیں زیادہ تعداد میں وہ انسٹیٹوڈ ہیں جو ان سے ایم بی بی ایس کروا رہے ہیں اور اس ڈگری کو حاصل کر لینے کے بعد یونیورسٹی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں یک سان جابز آفر ہوتی ہیں آپ دونوں فیلڈز کے اندر اپنی ایک اچھی مطلق ارنی کر سکتے ہیں سوڈی ایسٹرز یہ ہماری آج کی وڈیو تھی بی ای ای ایم ایس پہ 미نز بیچر آف میڈیسن انیسٹرزن سرجری جس کا دوسرا نام بی ای 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 ایس مینز بیچر آف یوننی میڈیسن انڈ سرجری پہ تھی جس کا میں نے بیسک بات کی ele eyelidton criteria پہ اس کے دورانینے پہ merit پہ fee packages پہ employment area پہ اور اس کے بعد feeays salary packages پہ اور last پہ اس کے تعلیمی اداروں پہ بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کے لئے نہایت مفید ثابت ہوئی ہوگی تو نیکس ویڈوم میں بلتے ہیں اپنا بہت زرہ کیا رکھئے گا فی آمان اللہ